موسیقی الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین الصالحین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى للتاہرین التیبین واسخابی اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ مولانا العظیم ناظرین خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کا جب بھی ذکر ہوگا تو یہ چیز ضرور سامنے آئے گی کہ خواجہ پاک کے نزدیک وہ عوامل قوم سے ہیں جنہیں اختیار کر کے کسی شخصیت کے اندر انقلاب لائے جا سکتا ہے انسانوں کو بہتر انسان بنایا جا سکتا ہے یہ دوائیات اور دوائی اور یہ محرکات جس وقت خلوص کے ساتھ کوئی تلاش کرے تو رسالت محام صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے حوالے سے ایک چیز ضرور اس کے سامنے آئے گی وہ ہے نظامِ بیت قرآنِ حکیم فرقانِ مجید کی جس آیاء کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو محبوب آپ کی بیت کرتے ہیں نہیں ہے سوائی اس کے کہ وہ اللہ کی بیت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ان کے ہاتھوں پر نصِ قرآن سے بیت بصورت احد نامہ ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے پرچار کی تحریک جب بھی اٹھائی جائے گی تو جیسے علم اور تعلیم ایک محرک ہے ایسے ہی بیت بھی ایک محرک ہے وہ لوگ جو کبار ہیں تاریخ میں عملی اعتبار سے ان سب کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی نہ کسی مرشد پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے حضرت خاجہ غریب نواز قدس سیر العزیز نے بھی یہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاجہ ہارونی کے مبارک ہاتھ پر پوری کی آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے اندر حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی مسجد میں حاضر ہوا جب مجھے پتا چلا خاجہ عثمان علیہ رحمہ وہاں تشریف فرما ہے اور تاریخ کے کبار لوگ آپ کی محفل میں اس وقت تشریف فرما ہے میں حاضر ہوا اور جس وقت سر نیاز جھکایا اور آپ نے اشارہ کیا تو میں بیٹھا اور میرے دل میں اومنگ تھی میرے دل میں کارزو تھی سچی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے تو دفعہ تن پیر و مرشد نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھا اور پھر نگاہ جھکا دی اور میری طرف اشارہ کیا کہ نوجوان اٹھو اور دو رکت نماز ادا کرو میں نے دو رکت نماز نفل ادا کی اور چشم شوق سے اپنے مرشد کے چہرے کی زیارت کرنے لگ گیا تو آپ نے حکمن ارشاد فرمایا کہ قبلہ روح ہو کر بیٹھو میں قبلہ روح ہو کر بیٹھا تو حضرت خواجہ پاک نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی سورہ بقر پڑھنے کی تلقین کی اکیس مرتبہ دروت شریح مجھے پڑھایا اور ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص ورد کرنے کا مجھے حکم ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میرے قریب ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں اللہ سے ملا دوں کہتے ہیں میرے لئے وہ لمحہ شوق اور لمحہ اشتیاب عجب تھا جس وقت کہا کہ آ تاکہ میں تجھے اللہ تک پہنچاؤں اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو کیا نظر آرہا ہے منیارز کی عرش آزم پھر کہا زمین کی طرف دیکھو کیا نظر آرہا ہے کہا تخت سراء تک میری نگاہ جا رہی ہے آپ نے پھر ورد دہرانے کا حکم دیا ورد دہر آیا تو پھر آپ نے اپنی انگلیاں میرے سامنے کی اور کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو تو میں نے عرص کی کہ عرش عظمت دیکھ رہا ہوں اور ہزار رہا دنیایں ہیں جہان ہیں جو میری نگاہ کے سامنے روشن ہو گئے ہیں پھر آپ نے ایک پتھر اٹھانے اور اینٹ اٹھانے کا حکم دیا تو میں نے اٹھائی تو ان کے نیچے چند اشرفیاں اور دینار نکلے تو مجھے بابا نے کہا جاؤ شہر میں اور ضرورت مندوں میں یہ تقسیم کر دو فقارا میں میں بحکم مرشد اٹھا اور تقسیم کر کے پھر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایک آت دن میری خانقا یا میری صحبت میں رہو تا کہ جو مقصود ہے وہ کھل کر تمہیں مل جائے محلی عرض کی میں تاب فرمان ہوں ناظرین میرے لئے اس مندر کے اندر دو چیزیں قابل توجہ ہیں آؤ تا کہ میں تمہ اللہ سے ملا دوں اور دوسرا میں تاب ہوں میں اعتاعت گزار ہوں میں خادم ہوں یہ دو جملے گدری کی تاریخ اور فقر کی تاریخ سالق کے سامنے لے آتے ہیں اور طالب کے سامنے لے آتے ہیں بلا شبہ اگر سوچیں تو انسانوں کی اصل ضرورت یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا مرشد ملے جو انہیں خدا سے ملاتے ہیں ان کے اندر امانگ اور عارضو پیدا کرے کہ وہ اپنے اللہ کی سچی تلاش میں نکل جائیں حضرت خاجہ غریب نواد رحمت اللہ نے اپنا ارتباط روحی اور اپنا دل جس وقت اپنے مرشد کے سامنے رکھا تو پھر اٹھ کر نکل گئے کرمان بغداد اسفہان شام بلخ بخارہ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں تھا کہ جہاں افکار آلیہ کی تبلیغ کے لئے آپ نے سفر نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے رشاد فرمایا کہ جس وقت کسی کامل کا ہاتھ میسر آجائے تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہو جاتا ہے اور بیعت کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فروخت کر دینا اللہ کے ہاتھ پر لیکن اس کے درمیان ایک وسیلہ نیابت ہوتا ہے وہ مرشد کامل یقیناً کروڑوں لوگ ہیں اس دنیا میں جو خاجہ پاک کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے نور کے جلبوں میں ڈوب گئے اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو دنیا میں ارزان کرے وآخر دعوانا عن الحمد اللہ رب العالم